بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ کمرزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو ٹرمپ کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے لیکن سوشل میڈیا پر ٹرمپ کا ایک روپ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر ڈالا ہے اور ہر کوئی حیرت میں مبتلا ہے اس ویڈیو میں ایسا کیا دیکھا گیا اور اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسے ویڈیو کلپس بھی دکھائیں گے جن میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے چند نامور حکمرانوں نے جب پہلی بار قرآن پاک سنا تو ان کا رییکشن کیا تھا یہ سب ہم آپ کو آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں دکھائیں گے لہٰذا ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹیوی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو چلیے اب آغاز کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کا یاد رہے کہ قرآن پاک اللہ تعالی کا سچا کلام ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس کو سنتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اگرچہ غیر مسلم اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے لیکن وہ اس کی سچائی کا اعتراف کرتے ہیں اور جب بھی اس کو سنتے ہیں تو اثر لیے بغیر نہیں رہتے ایسے سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں واقعات آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلان سائنس دان نے فلان ڈاکٹر نے یا فلان غیر مسلم نے قرآن پاک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے لیکن آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسی فوٹیجز لائے ہیں کہ جن میں آپ دنیا کے نامور حکمرانوں اور نامور شخصیات کے تاثرات کو دیکھیں گے جب انہوں نے پہلی بار قرآن پاک کی تلاوت سنی اس ویڈیو کلپ کو ملائزہ کریں جو کہ سابقا امریکی صدر اوباما کی ہے جو کہ ایک تقریب کے دوران سٹیج پر باعدب گھڑے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں اور یہ اس دوران کی تصویر ہے کہ جب وہ تلاوت قرآن پاک سن رہے تھے اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی بار قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہ حقیقت میں کام اٹھے اس کی مکمل فوٹیج ہم نے تلاش کی تھی جو کہ بدقسمتی سے نہیں مل سکی اس لیے کہ یہ تصویر پیش کی گئی ہے دوستو اب اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں ارجن ٹائن کی صدر ایک مجلس میں موجود ہیں اور شیخ محمد الرویلی اپنی خوبصورت آباز میں تلاوت کر رہی ہیں اور تلاوت سننے کے ان مناظر کے بارے میں زیادہ بتانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہی ہیں اور یہ ویڈیو کلپ ملکہ الیزبیت کا ہے جن کے چہرے کے تاثرات کو آپ باخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جیسے کسی گہری فکر میں ڈوب گئی ہوں لیکن وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ تاثرات ان کے اس وقت کے بتائے جاتے ہیں کہ جب کسی محفل میں وہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی اور دوستو اس ویڈیو میں تو کمال ہو گیا کہ جب کاری نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو اس کی آواز ایسی درد بھری تھی کہ جس نے حال میں موجود لوگوں کو رولا دیا کاری کی دلسوز آواز نے نہ صرف پورے حال پر سکتہ تاری کر دیا بلکہ حال میں موجود لوگوں کی آنکھیں آسوں سے بھر گئی جیسا کہ آپ خود ملاحظہ کر ہی رہی ہیں اور اب جو ویڈیو کلپ آپ ملاحظہ کرنے جا رہی ہیں وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ویڈیو ہے جس میں وہ قرآن پاک کی تلاوت سننے میں مگن ہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات بھی صاف ظاہر ہیں کہ وہ کس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت پر غور کر رہی ہیں اپنی اہلیہ کو بھی سکون سے بیٹھ کر تلاوت سننے کو کہا اور یہ مناظر آپ کی سکریم پر موجود ہیں دوستو یہ تھے وہ کلپس جن میں ہم نے آپ کو کچھ غیر مسلم حکمرانوں اور شخصیات کے تاثرات دیکھائے یاد رہے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کا روب اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے دلوں پر بھی جمعیا ہوا ہے اور جو بھی اس کو سنتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور باعدب کھڑا ہو جانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور جس نے اس کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کلپ کی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کلپ میں ایسا کیا تھا جس نے ٹرمپ کی اس ویڈیو کو چند ہی لمحوں میں پوری دنیا کے اندر وائرل کر دیا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سترہ میں جب ڈانلڈ ٹرمپ صدر بنا تھا تو اس نے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کیا تھا جس میں اس کی اہلیہ میلانیا بھی اس کے ساتھ تھی اور اس دورے میں ٹرمپ کا جو استقبال کیا تھا وہ بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا بچوں نے اس کو اور اس کی اہلیہ کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے تھے اور سڑکوں پر سعودیہ اور امریکہ کے جھنڈے آویزہ کیے گئے تھے اسی طرح سے ٹرمپ کی تصاویر والے بینرز بھی لگائے گئے تھے اور سعودی فرما رواز شہزادہ سلمان نے خود ائرپورٹ پر جا کر ٹرمپ کا استقبال کیا تھا اور اپنے ساتھ بڑی شان و شوقت سے ان کو اپنے محل ملایا تھا لیکن اس کے مقابلے میں اگر بات کی جائے ٹرمپ سے پہلے اوباما کے دورے کی جو انہوں نے سعودیہ کا کیا تھا تو اس دوران ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملا تھا ان کا کوئی خاص استقبال نہیں ہوا تھا اور اس بات پر تجیہ نگاروں نے کافی تبصرے بھی کیے تھے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ کو تو ایسا استقبال دیا گیا لیکن اوباما کو نہیں دیا گیا تھا اور مختلف باتیں سامنے آئی تھی لیکن دوستو ٹرمپ کی وہ ویڈیو جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ان تبصروں میں ہونے والی باتیں یقنم تبدیل ہو گئی یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے اسی دورے کے دوران کی یہ ویڈیو تھی جو کہ خفیہ طور پر بنائی گئی تھی اور اب جا کر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی لیکن اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی اس کو بینڈ کر دیا گیا اور اس کو سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا جس کی وجہ سے ہم بھی آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتے لیکن آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ویڈیو میں ڈانلڈ ٹرمپ سعودی فرما رواؤں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ان کی یہ نماز پڑھنے کی خفیہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر آئی تو اس تیزی سے وائرل ہوئی کہ پل ہی پل میں دنیا میں پھیل گئی لیکن اگلے ہی پل ڈیلیٹ ہو گئی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تجزیہ نگاروں کی اور عام لوگوں کی جو تبصرے سامنے آئے ان میں یہ کہا گیا کہ ٹرمپ کا سعودیہ کا پہلا دورہ کرنے کی وجہ اب سمجھ میں آئی ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان کا اتنا استقبال بھی کیا گیا کہ ٹرمپ نے ان کے ساتھ نماز ادا کرنی تھی کسی نے ٹرمپ کے اس ویڈیو کو کیا رنگ دیا تو کسی نے کیا رنگ دیا کسی نے کہا کہ اس طرح سے خفیہ نماز پڑھنے کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی لوجک سمجھ میں نہیں آتی اور لوگوں نے یہی کہا کہ ٹرمپ کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اگر ہوتا تو اس کو چاہیے تھا کہ سرعام اس کا اظہار کرتا چھپ کر نماز ادا کرنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے اور اسی بنیاد پر اکثر لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ویڈیو خود سے بنائی ہوئی ویڈیو تھی جس سے ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی وجہ سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے دوستو اب اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ یہ بات سعودیہ کی ایک ویب سائٹ پر سامنے آئی تھی اور اس پر تبصرے ہو رہے تھے جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی دوستو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مکتب ٹی وی ابھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیریسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ